مگر اللہ کے ساتھ جو بندے کا مشہول ہونا ہے یہ خالب آ جائے باقی اس سے نیچے ہو جائیں تو بڑی عجب بات فرمائی اللہ پاک نے کہ جالتو لذتہو وحمتہو فی محبتی پھر میں اس بندے کی لذت اپنی محبت میں رکھ دیتا ہوں پھر میری محبت میں اسے وہ لذت آتی ہے کہ دنیا کی کسی شہے میں وہ لذت نہیں ملتی وہ لذت جو میری محبت میں آتی ہے جب ایک بار لذت مل جائے پھر وہ لذت خود بخود بندے کو کھینچنے لگ جاتی ہے وہ پہلا قدم ہے کہ اللہ کی محبت میں لذت ملنے لگے وہ لذت اس وقت تک نہیں مل سکتی اللہ کی محبت میں کانوں کو ملتی ہے کلمہ کے لیے آپ سن رہے ہیں آپ سر دھن رہے ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں بھی سن دھن رہی ہیں اس لمحے ایک لذت مل رہی ہے مگر یہ لذت سما ہے سننے کی لذت ہے ایک لنہ کا کیف ہے جو آپ سن رہے ہیں لیکن وہ لذت کانوں سے دماغ اور دل میں جب تک نہ اترے اور وہ تب اترے گی کہ سارے شغل کمزور پڑ جائیں اور اللہ کے ساتھ مشغول ہونا غالب تر آ جائے جب بندے کی مشغولیت اللہ کے ساتھ مولا کے ساتھ غالب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے ذکر میں اس کی محبت میں بندے کو لذت ملنے لگ جاتی ہے اور فرمایا جب میری محبت میں اس کو لذت ملتی ہے تو تب رفتہ رفتہ میرے اور اس کے درمیان جو پردے ہیں ایک ایک کر کے پردے اٹھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ محبت میں جب تک لذت نہ آئے اس وقت تک ہجاب نہیں اٹھتا پردے نہیں اٹھتے کیونکہ بندہ غیر رہتا ہے اور غیروں سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا شریعت نے کیا حکم دیا ہے غیر محرم سے پردہ ہے اور محرم سے پردہ نہیں ہے تو جب تک بندے کو اللہ کی محبت میں لذت نہیں ملتی بندہ غیر محرم رہتا ہے غیر محرم رہتا ہے اس کے لیے پردے رہتے ہیں جب اللہ کی محبت میں لذت ملے گی اور کیف ملے گا تو تب محرم بنے گا محرم بنے گا تو پردے اٹھیں گے محرم کہتے ہیں یہ محرم راز ہے تو پردوں کے پیچھے تو راز ہیں سارے تو پردے کیوں اٹھے غیر محرموں سے تو وہ دروازہ کھلتا ہے جب اللہ کی محبت میں لذت ملتی ہے لذت تب ملتی ہے جب دلدے کا دل اللہ کے ساتھ مشغول ہونے میں غالب آ جاتا ہے باقی شغلوں پر اللہ کے ساتھ میں باقی شغل